ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے لے کے آؤں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہیلڈ کا محکمہ ہے وہ ہماری بانی چیرمین عمران خان صاحب کا ویجن بھی ہے میرے چیف منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز بھی ہیں کہ اس کو ہم نے سب سے زیادہ توجہ دینی ہے سب سے زیادہ بہتری بھی لے کے آنی ہے اور کیونکہ عوام ہر ایک انسان جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی صحت کے مسئلے مسائلوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم نے ایک بہت بڑا ریلیف دیتے ہیں اپنے صوبے میں تو اس مناظبت سے میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں کچھ چیزیں جو انیشیٹرز ہم نے لیے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں دوسری بات کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں وزیر علیہ علیہ مین گنڈاپور صاحب کو اور اپنے فائنانس منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا ایک عوام دوست بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے جس میں بہت ریلیکسیشن بھی ملی عوام کو ہمارے صحت کے میکمے کے لیے تقریباً دو سو تیس ارب روپے رکھے گئے ہیں جو ایک بہت ٹھیک تھاک رقم ہے اور یہ سب چیزیں تھیں میں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں تو چھوٹی سی ہم نے پریزنٹیشن تو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے ہم نے رکھا ہے تاکہ اس میں آپ دیکھ سکیں کہ کیا کیا ہمارے انیشیٹیوز ہیں کیا کیا جو ہیں وہ چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دا چلوں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دو سو تیس ارب روپے جو ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں تو تقریباً ہمارے پاس جو سکیمز ہیں تقریباً ایک سو بیس سکیمز ہیں جس میں سے جو آنگوئنگ سکیمز ہیں وہ ایٹی نائن ہیں نواسی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایک اکتیس جو ہیں ہمارے پاس نیو سکیمز ہیں نئی پروجیٹس جو ہم نے ڈالے ہیں اور جو بہت قریب ہیں جو مکمل ہونے والے وہ پینتیس ہیں اور کافی اچھا ایک بجٹ جو ہے وہ اس دفعہ ہمیں ملا ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو ہی ہماری حکومت آئی تو ہمارے چیف ملی صاحب نے اعلان کیا کہ صحت کارڈ جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا تو الحمدللہ یکم رمضان سے جو ہے وہ صحت کارڈ بحال ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے بہت بہترین طریقے سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور لوگ بہت مطمئن ہیں اس سے کیونکہ جی دیکھئے جس طرح جب کسی کے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے اور جیب میں پیسہ نہ ہو تو اس کی تکلیف کا اس کی پریشانی کا اندازہ ہم سب لوگ لگا سکت ہیں الحمدللہ صحت کارڈ کیوں کہ اب بحال ہو چکا ہے ہر ایک گھرانے کی جیب میں دس لاکھ روپے موجود ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو سے زیادہ ایسی بیماری ہے جن کا علاج صحت کارڈ سے ہو سکتا ہے تو یہ ایک نعمت کے طور پر خیبر پختونخواہ کو ملی ہے اور ہم انشاءاللہ صحت کارڈ میں مزید بہتری لے کے آئیں گے اس کا جو سکوپ ہے اس کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ہم اس کو میں آکومیڈیٹ کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈائلیسس کتنی تکلیف دے ایک علاج ہے پیچارے مریضوں کو ہفتے میں دو دو دفعہ تین دین دفعہ ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے جس میں ان کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور ہزاروں روپے ایک مزید جو بیس پچیس تیس ہزار روپے کماتا ہو اور تین تیس چالیس ہزار روپے اس کے علاج پر لگتا ہو وہ اپنا علاج کرائے گا اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا کس طرح چلائے گا تو صحت کارڈ ہے صحت کارڈ سے اس کو یہ علاج مفت میں لے گا بہتر طریقے سے یہ علاج بھی ہو سکتا ہے اس کے گھر کا نظام پہ زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس بجٹ میں جو ہے ٹاپ اپ رکھا ہے ریزرف فنڈ رکھا ہے جیسے کہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے اس کی ایک لیمٹ رک جائے تو اس کا علاج بند ہو جاتا ہے یا وہ مزید پیسے اس میں نہیں ہوتے اس کو اپنی جیب سے کرنے پڑ رہے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے چیف منیسٹر صاحب کی انسٹرکشنز پہ ہ ہم نے اس دفعہ اس بجٹ میں جو ہے ریزرف فنڈ رکھا ہے اگر کسی کا علاج ایک جگہ پہنچ جاتا ہے اور اگر صحت کارڈ میں پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو اس ریزرف فنڈ سے ہم جو ہے اس کو اکومڈیٹ کریں گے اور انشاءاللہ کسی کا علاج جو ہے وہ ہم رکنے نہیں دیں گے فون چاہتے پن کے جی ٹھیک ہو گیا جی اب ذرا ہم ہم چلتے ہیں جی اپنے پریزنٹیشن سے چیزیں ہم انیشیٹیوز لیے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں تو یہ ٹوٹل ای ڈ بھی تو میں بتا چکا ہوں نمبر سکیمز بھی بتا چکا ہوں نیر ٹو کمیٹیشن بھی بتا چکا ہوں اور جو پریوریٹی سکیمز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا سکا ہوں کہ پینتیس ایسے پروجیٹس ہیں جو انشاءاللہ بہت جل جو ہیں وہ کور ہونے والے چاہیے ہیں پہلے جی جب ہم ادھر آئے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ چیلنج یہ ہے کہ جیسے پنجاب ہے پنجاب تو زمینی علاقہ ہے عمد و رفت کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا چیلنج نہیں ہوتا لیکن خیبر پختنخواہ میں پہاڑی سلسلے بھی ہیں آپ دیکھ لیجئے چترال کو دیکھ لیجئے پھر آپ دیکھ لیجئے ادھر سوات ہو گیا ہزارہ سائیڈ ہو گیا اگر سا آم روٹ پہ ایک سو بیس کلومیٹر کرنا ہو تو آپ دیٹ پونے دو گھنٹے میں کر سکتے ہیں لیکن پہاڑی علاقے کا تیس چالیس کلومیٹر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ مناسب لگا کہ ائر ای ایمبلنس جو ہے خیبر پختنخواہ میں ہونی چاہیے کیونکہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اگر اس کو ہم کسی بڑے ہسپتال پہنچانی کی ضرورت ہے وہ چار اور پانچ گھنٹے اگر اس کو لگ جائیں تو وہ بہت بڑے رسک میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے جی ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ائر ایمبلنس جو ہے وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں خیبر پختنخواہ میں کچھ ہی مہینوں میں ائر ایمبلنس س ترال ہو گیا ملکن ڈریجن ہو گیا تو وہاں کے جو مریض ہیں آسانی سے جو ہیں خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کس کی ضرورت پڑے لیکن جب ضرورت پڑے گی تو بہ آسانی جو ہے ان کو بڑے ہسپتالوں میں لائے جا سکے گا ڈی آئی خان سے لائے جا سکے گا وزیرستان سے لائے جا سکے گا اور یہ بڑا ایک سسٹینیبل پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے جو لانچ کیا ہے اس کو ڈیولی پرپس کے لیے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور کریں گے بھی جو سسٹینی بھی بہت بہتر طریقے سے کی جا سکے گی تو یہ بہت ایک اچھا انیشیٹیف ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ ستمبر تک یا ستمبر سے پہلے ہی یہ ائر ایمبلنس جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں آپ کو اپنا سرویسز پروائیڈ کرتے ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو دوسری پرائنٹ ہے وہ روبوٹک سرجریز ہیں روبوٹک سرجریز کا خیال مجھے کب آیا جب ہم لوگ بیٹھے تھے ہمارے چیف منسٹر صاحب کی بھی انسٹرک ہوتی ہیں جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اسے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے تو اس حوالے سے میں خود کراچی بھی گیا ایسا ای اٹھی گیا میں نے خود وہاں ویزٹ کیا دیکھا اور کیونکہ وہاں پر ایک جگہ پہ روبوٹک سرجریز تھی تو مجھے یہ لگا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے تو یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ دنیا سے ہو سکتا ہے کہ پیچھے رہ جائیں حالانکہ یہی لوگ پہ بھار ملکوں میں جا کے اپنا سکہ منواتے ہیں اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں بڑے بڑے ایوارڈز حاصل کرتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا تو روبوٹک سرجریز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسی سرجریز جو تین تین گھنٹے لیتی ہے وہی سرجریز روبوٹک سرجریز کے تھرو جو ہے پینتالیس منٹ یا ایک گھنٹے میں ہو جاتی ہے پھر اس میں جو ہے سرجریز کی جو پرفیکشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے تو اس کی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ ہمارے بزنس پارٹنرز ہیں جس کے ساتھ ہم اکولیشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خیبر پختون خواہ میں ہم روبوٹک سرجریز لے کے آ رہے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ جو ایک آپریشن ٹھیٹر ایک دن میں اگر مثال کے طور پر دس سرجریز کرتا ہے اس کی اپیڈی کو سوری اس کی آپریشن ٹھیٹر کو ہم دس مریضوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو جب یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو وہی جو ہے بیس یا پچیس پہ چلا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ایک آپریشن � سکیں گے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سرجری کی جو کولیٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی اور تیسری بات کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی اس نئی ٹیکنالوجی سے سیکھیں گے ایک ایسی کریم ایک ایسے ڈاکٹرز جو ہیں ہم کریئٹ کریں گے جو آگے آئیں گے جو پوری دنیا کے ساتھ قدم سے گنم بنا کے چل سکیں گے اور ابھی بھی چل رہے ہیں میں اپنے ڈاکٹرز پر فخر کرتا ہوں لیکن یہ ٹیکنالوجیز کی اڈاپ ہم کسی صوبے سے مقابلہ نہیں کریں گے کیونکہ پورا پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں لیکن ہم پوری دنیا سے ضرور مقابلہ کریں گے اور ہم نے دنیا کے ساتھ خیبر پختنخواہ چل کے دکھائے گا جی اس کے بعد یہ ایک ایسی چیز ہے گاما نائف ریڈیالوجیز سرجری سینٹر ان پشاور یہ ایک توفہ ہے ہمارے خیبر پختنخواہ کے لوگوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خاصتہ کسی کو برین ٹیومر ہوتا ہے تو تیس فیصد کے قریب پیسے علاج ہوتا ہے جو سرجریز کی جا سکتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں جب کسی کو ٹیومر ہوتا ہے یا کینسر ہوتا ہے تو پہلے تو ان کو جو ہے وہ کیومو تھریپی سے گزرنا پڑتا ہے پھر برین کی سرجری آپ کو پتا ہے کتنا تکلیف دے عمل ہے اس کے بعد دوبارہ اس کا علاج ہونا کیومو ہونا ہفتوں تک ہسپتال میں رہنا پھر کوئی نہ کوئی ڈیسیبیلیٹی ہو جانا اس سرجری کی وجہ سے یہ ایک عام سی چیز ہے یہ جب سنٹر بن جائے گا تو تیس فیصد تک کے تقریباً ایسے لوگ ہوں گے جو برین ٹیومر کا شکار ہوں گے خدا نہ خاصہ جب کسی کو یہ تسخیص ہوگی کہ ان کو برین ٹیومر ہے تو نہ اس کو کیومو کرانی کی ضرورت پڑی گی وہ آئے گا اس ریڈیولوجی سنٹر میں اس کو ٹائم دیا جائے گا پینتالیس منٹ ایک گھنٹا ڈیٹ گھنٹا جتنا بھی لگتا ہے اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوتا اس میں اس کو یہ تھریپی دی جائے گی جس میں میرے خیال میں کوئی سرجری نہیں ہے کوئی کٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور صرف یہ پینتالیس منٹ ایک گھنٹی کی ٹریٹمنٹ کے بعد وہ گھنٹا دو گھنٹا ہسپتال میں رہے گا اور گھر جائے گا اور اس کا سارا علاج ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ایک پینتال لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کا یہ برین ٹیومر جو ہے اس مشین اس سنٹر کے تھرور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کو بتا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں کینسر کی تعداد زیادہ ہے کافی ہمارے مریض جو ہیں لاکھوں روپے لگاتے ہیں صرف دو تین سنٹرز ہی جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور لاکھوں روپے لگا کے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انشاءاللہ تعداد اس چیز کو ہم خیبر پختنخواہ میں لے کے آ رہے ہیں اور اسی سال جو ہے اسی فسکلیر میں اس کو ہم لگائیں گے عوام اس سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا جیسے کہ آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا چلو کہ ہمارے کیپیٹل سٹی اسلام آباد میں بھی یہ فیسلیٹیز موجود نہیں ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں یہ ایک بہت اچھا سا موڈل ہے کمان اینڈ کنٹرول سینٹر یہ فار ہیلتھ کمان اینڈ کنٹرول سینٹر فار ہیلتھ ہے یہ اس میں یہ ہے کہ ہم پورے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بیسیکلی ہمارا جو سول جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم پورے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے ڈیجیٹلائز کرنا چاہت رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتائی جی کہ مانیٹرنگ اچھی منیجمنٹ جو ہوتی ہے وہ اسی فیصد مسئلوں کا حل ہوتا ہے جب آپ کی نظر نہیں ہوتی جب آپ لوگ مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب ہم چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے تو اکثر جو ہے وہ لیکیج ہو جاتی ہے بدنیتی نہیں ہوتی لیکن سستی ہو جاتی ہے تو اس مناظبت سے ہم کمان اینڈ کنٹرول سینٹر بنا رہے ہیں جو جگہ ہم ابھی فائنل کر چکے ہیں اس بجٹ میں اس کے پیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم رکھ چک چکے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ ہم ہر ہسپتال کو اپنے اس کمان اینڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ لنک کریں گے اور وہاں پر کیمرہ نصب کیے جائیں گے ان کی جو امرجنسیز میں لگائے جائیں گے ان کی اوپیڈیز میں لگائے جائیں گے اور یہاں پر پورا ایک کمان اینڈ کنٹرول سینٹر ہوگا جو ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھے گا اس کے طرح ہم ڈاکٹرز کی اٹینڈنس کو بھی میک شور کریں گے اس کے طرح ہم جو ہے ایکوپنٹس کی جو یوٹی کریں گے اوور آل اگر کوئی کمپلین آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی ہم اس کے تھو جو ہے وہ کیٹر کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا سا نظام ہے جہاں اگر اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ اگر کوئی ڈسٹرک ہاؤسپیٹل ہے تو وہاں پر جب یہ کیمرہ لگی ہوں گے وہاں سکرینز ہمارے پاس لگی ہوں گی تو اس طرح ہو جائے گا جیسے کہ منسٹر ہیلٹھ جو ہے وہ اس ہسپتال میں موجود ہے میری ٹیم جب کہیں کال کر گی تو منسٹر ہیلٹھ کے ریفرنس سے کال کرے گی اور دوسرا میں اور لیڈی آپ کو بتاؤں کہ میں انسٹرکٹ کر چکا ہوں کہ تمام ہسپتالوں میں جو ان کی ڈاکٹرز کی اویلیبیلیٹی اور ایکویمنٹ کی لسٹ جو بورڈز ہیں وہ ہم لگانے جا رہے ہیں تاکہ جب مریض جاتا ہے تو اس کو پتا ہو کہ وہاں پر کیا کیا فیسیلیٹیز اور کون کون سے ڈاکٹرز آویلیبل ہیں تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اس کے جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیسنز کا ایک بہت بڑا چیلنج رہتا ہے حکومت کو اربو روپے کی ہم میڈیسنز خریدتے ہیں اپنے ہسپتالوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن پھر بھی مختلف وجوہات کی بنا پر لوگ گلے شکوے کرتے ہیں کہ میڈیسنز نہیں ہیں یا صحیح طریقے سے میڈیسنز نہیں دی گئی تو یہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں تو اس میں ایک کمان ان کنٹرول سینٹر میں پورا ایک نیٹورک ہم میڈیسنز کا بنایا رہے ہیں جس سے یہ ہوگ کہ جب میڈیسن ڈسپیچ ہوگی جس کے بعد ڈسپیچ ہوگی اس کا پورا ڈیٹا اور ایون اس پہ میں نے جو ہمارے جو ساتھی ہیں جو اس پہ یہ کام کر رہے ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ جس بندے کو میڈیسن ملتی ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر اس کا موبائل نمبر بھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کل کو ہم جب دوبارہ ادھر بیٹھیں تو آپ لوگ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو اس بندے کا شناختی کارڈ نمبر اس کا موبائل نمبر تک پروائیڈ کروں کہ دو پری اسٹرمال کی گولیاں جو ہم سب کے ٹیکسوں سے کٹ کے اس کو ملی تھی وہ یہ بندہ تھا اس کو یہ ملی تھی تاکہ شفافیت جو ہے اپنے اروج پہ ہو تو اس کے لیے ہم نے یہ نیٹورک بھی بنایا ہے اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں جی اگزیکٹیف ہیلڈ چیک اپ یہ ہمارا جو ہے اس مہینے جو ہے افتتاح ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں وزیراعالہ صاحب جو ہے اگزیکٹیف ہیلڈ چیک اپ کا جو ہے وہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں ایسا ہے کہ ایک باپ ی والدین جو ہوتے ہیں وہ دس بچوں کو تو پال لیتے ہیں لیکن دس بچی اکثر حالات کا شکار ہو کے یا اپنی مجبوریوں کی تحت یا روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اپنے پیرنٹس کو وہ علاج یا وہ فیسیلٹیز نہیں دے سکتے جو اس کا وہ حق دار ہوتے ہیں تو اس مناظبت سے ہم نے اگزیکٹیف ہیلڈ چیک اپ جو ہے وہ لانچ کیا ہے اس میں یہ ہوگا کہ جی پینسٹھ سال اور پینسٹھ سال سے زائد العمر جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے ہر ہسپتال میں جو ہیں وہ کاؤنٹرز بنائی گئے ہیں اور آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں پولیس ہسپیٹل میں چلے جائیں کیے ٹی ایچ میں چلے جائیں ڈی ایچ کیوز میں چلے جائیں وہاں پر یہ کاؤنٹرز بن چکے ہیں ایمن مولوی جی میں بھی بن چکے ہیں ہر جگہ جو ہے یہ کاؤنٹرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ جب کوئی مریض آئے گا تو اس کو بغیر کسی نمبر لیے اپنے کاؤنٹر پہ جانا ہے اور کاؤنٹر میں اندھر ان کو انٹرٹین کیا جائے گا بغیر ک کوئی ٹریٹمنٹ بھی چاہیے ہو اگر ان کا بلڈ ٹیسٹ ہے ان کو سیڈی سکین کی ضرورت ہے ان کو ایمرائی کی ضرورت ہے ان کو ان جو سوری ایسی جی کی ضرورت ہے کچھ بھی ان کے لیپ ٹیسٹ کرانے ہیں وہ فری آف کاؤسٹ کرائے جائیں گے کیونکہ صحت کارٹ جو ہے وہ تو ان پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے آؤٹ پیشنٹس کے لیے نہیں ہوتا لیکن یہ جو ہے آؤٹ پیشنٹس کے لیے ہے تو ان کے تمام ٹیسٹ تمام چیزیں جو ہیں تمام تشخیص جو ہے وہ بغیر ایک روپیل یہ کیا جائے گا ان کو پورا خیال رکھا جائے گا ان کو گاڑی تک چھوڑ کے آیا جائے گا اور یہ میں بات بتاتا چلوں کہ ہر تین مہینے میں وہ ایک دفعہ جو ہے اپنا یہ علاج کوٹریلی بیسس میں فری آف کاؤسٹ کرائیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کیا علاج اچھی طریقے سے ہو سکے گا اگر ان کو کوئی بیماری ہے خدا نہ خاصتہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو زیادہ بڑھنے سے پہلے اس کو رکا جائے گا تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے چ چلا سکیں تو اس کے لیے ہم نے یہ لیا ہے اور میں آپ کو شاید ایک ہفتے یا دس دن کی اندر ہی تکلیف دوبارہ دوں گا اور آپ لوگوں کو میں بلاؤں گا تاکہ ہم ایک باقاعدہ طور پر افتتاح جب کر رہے ہوں تو آپ لوگ بھی موجود ہوں اور کیمریک کی آنگ سے ہم پورے پاکستان کو بتا سکیں کہ خیبر پاکستان خواہ جو ہے اپنے بزرگوں سے کتنی محبت کرتا ہے کتنا اعترام کرتا ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ انیشیٹیو جائیں اور صوبے بھی لیں کیونکہ جو تقسیم ہے صوبوں کی وہ تو ایک ہے نظام لیکن پورا ملک ہمارا ہے پورے ملک کے بزرگ ہمارے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو اچھے انیشیٹیوز ہم لے رہے ہیں وہ پورا پاکستان لے اور پورے پاکستان کے لوگ یہ ہیں اس طرح کے نظام سے مستفید ہوں جیسے کہ صحت کارڈ ہے ایگزیکٹیف ہیل چک اپ ہے اس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں جی یہ ہے لیویل انیشیٹیو جب میں اپنی کرسی پہ بیٹھا تو کچھ ڈیٹاز میرے سامنے آ رہے تھے تو اس میں میں نے ایک چیز یہ دیکھی جیسے کہ شوگر ہے ڈائیبیٹیز ہے تو تقریباً اٹھائیس پسنٹ کا فگر آیا پھر کچھ تیس پسنٹ کا فگر آیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیس فیصد سے زیادہ لوگ جو میری سوچ ہے اس کے مطابق تیس فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شوگر کی مرض میں مفتلا ہیں تو تیس فیصد کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ اگر یہاں تین چار بھائی ہمارے بیٹھے ہیں بہن بھائیوں میں سے کوئی بیٹھا ہے تو ان میں سے خاماخواہ ایک نہ ایک شخص جو ہے وہ شوگر کا مریض ہو سکتا ہے تو اس کی مدازبت سے بلیڈ پریشر کا اگر آپ لے لیں تو جوان اٹھارہ سال کے بچے جو ہیں ان میں بھی جو ہے بلیڈ پریشر کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم خدا نہ خاصہ یہ کٹیز کی میں بات کرتا ہوں ڈائیلیسیس کی بات کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ڈائیلیسیس پہ ڈائیلیسیس یونٹس پہ ہسپتالوں میں ہم اربو روپے لگا رہے ہیں اربو روپے ہمارے جو ہیں اس علاج میں لگ رہے ہیں کراک جو ہم بناتے ہیں اس پہ اربو روپے لگتے ہیں کروڑوں روپے لگتے ہیں لیکن بات ہے جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم پریونٹیف سائٹ میں نہیں جا رہے ابھی تک پاکستان میں پریونٹیف سائٹ کا کوئی انیشیٹیو نہیں لیا گیا تو یہ پریونٹیف سائٹ پہ ہم لوگوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے لیویل انیشیٹیو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے جو نیوٹریشنسٹ ہیں اور ہماری جو ٹیم ہے وہ ہسپتال سوری سکولز میں جائیں گی کالجز میں جائیں گی اور متعلقہ ا جائے گی وہاں بی ایم آر بیس لوگوں کے وزن کے حساب سے اس کے حساب سے ان کو سمجھایا جائے گا ان کو گائٹ کیا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ کس طرح کی آپ نیوٹریشن لیں کس طرح آپ ایکسرسائز کریں کس طرح آپ اپنے نظام کو بہتر بنائیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں یہاں کا لگایا ہوا ایک روپے ہمیں ہزار روپے بند کے واپس ملتا ہے کیونکہ ایک سمجھانے سے اگر ہمارا دس روپے لگے گا اور اسی خدا نہ خاصتہ ب ایک لائف سپیم ہے اس میں بھی بہتری آتی ہے جب انسان ہیلڈی زندگی گزارتا ہے بیماریوں سے بھی بچتا ہے اور اوورال جو ہیلڈ کا نظام ہے اس کے اوپر ایک بوجھ بھی کم ہوگا یہ انیشیٹیو آج ہم نے لیا ہے لیکن اس کا فائدہ آپ کو شاید میرے اس چنڈیوں میں نظر نہ آئے لیکن آتے ہوئے وقت میں پانچ سال بعد آٹھ سال بعد دس سال بعد جب آپ اس کی فگرز دیکھیں گے تو جو بیماریاں کا پرسنٹیج کم ہوتا وہ نظر آئے گا ڈائی پیٹنشن فال کرتی ہوئی نظر آئے گی ہسپتالوں میں رش کم ہوتا ہوا نظر آئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی یہ لیویل انیشیٹیو جو پرینڈوینٹف سائٹ پہ ہم کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری دنیا آج اڈاپٹ کر رہی ہے سب سے زیادہ لوگ جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ اتنا لوڈ ہے ہسپتالوں میں کہ ہم لوگ اتنی پرشر میں آکے ان چیزوں کی طرف سوچتے نہیں ہیں تو ہم نے اس کی طرف سوچا ہے اس اس کو بھی ہم اسی مہینے لانچ کرنے جا رہے ہیں اور پھر میں آپ سے دوبارہ کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ تکلیف دوں گا تاکہ آپ لوگ آئیں اور ہمارا یہ جو موڈل ہے آپ لوگ دیکھیں اور اس سے آپ لوگ بھی میری ٹیم کا حصہ بنیں آپ لوگ بھی اس میں مجھے ساتھ دیں تاکہ اس کو ہم بہتر طریقے سے خیبر پخنونخواہ میں چلا سکیں آگے چلتے ہیں ہم ایسا ہے کہ جیسے پشاور ہو گیا ڈی ای خان ہو گیا مردان ہو گیا جو بڑے شہر ہیں بڑے شہ کی فیسیلیٹیز تو موجود ہیں لیکن اگر آپ شہر کے کوئی اندر چھوٹی سی گلی لے لیں تو وہاں پر ایمبلنس پونچ نہیں پاتی پھر مریض کو باہر نکالنے میں بھی ایک بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ موٹر بائک ریسپونس یونٹس جو ہے وہ ہم لانچ کر رہے ہیں جو آنے والے تین مہینوں میں یہ لانچ ہو جائے گا اس میں یہ ہوگا کہ جی یہ موٹر بائکس ہوں گی اس میں پوری جو ہے ایک ٹرین بندہ موجود ہوگا جس کے پاس اسی جی مشین ہوگی سیکشن مشین ہوگی اور جو چھوٹی موٹی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فرسٹیٹ دینے کے لیے وہ تمام جو ہے اس کے پاس موجود ہوں گی جب بھی ون ون ٹو ٹو کوئی کال آئی گی تو ایمبلنس کے ساتھ ساتھی یہ بائک ریسپونس یونٹ بھی اس کی طرف جائے گا ایمبلنس اگر بیس منٹ میں پہنچتی ہے تو بائک آپ کو پتا ہے دس سے بارہ منٹ یا پندر منٹ کے اندر وہاں پہنچ جائے گا اور اگر کوئی شہر کے اندر کی گلی ہے تو وہاں پہنچ کے اس کو فرسٹ دے گا ج جو بھی اس کا ہو سکتے ہیں اس کے پاس سیکشن مشین موجود ہے اگر گلے میں کچھ فس گیا تو وہ سیکشن کی طرف اس کو نکال بھی سکتا ہے تو یہ اس کو فرسٹ ایٹ دے گا جب ون ون ٹو ٹو آ جائے گی تو اس کو پھر ہسپتال لے جانے کی رسپونسیبیلیٹی ان کی ہوگی تو بیسیکلی یہ فرسٹ ایٹ دینے کے لیے یہ نیٹورک ہم لانچ کر رہے ہیں اور میرے اندازے کے مطابق کئی ایسے کیسز ہیں جو اس رسپونس یونٹ کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانے جو ہیں وہ بچ سکیں گی کیونکہ فرسٹ ایٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی چوک ہو جاتا ہے کسی بچے کے گلے میں کچھ فس جاتا ہے تو اس کو ہسپتال لے جانا پہنچانا ٹریٹمنٹ کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے یہ سیکشن میں جن جا کے شاید دو پدرمنٹ کے اندر ہی اس کی وہ ٹریٹمنٹ کر دے تو یہ انیشیٹیوز ہیں جو آپ لوگوں بھائیوں کی دعاوں سے اور اب لوگوں کی مشوروں سے ہم لے رہے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں یہ انشاءاللہ تین مہینے میں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اچھا ایسا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ حیط آباد سائٹ پہ ایک بنا بنایا سا ایک خوبصورت سا ایک ہیل سٹی کا ایک سٹرکچر تو ہمیں مل گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کتنے بڑے تقریب پندرہ سولہ بڑے ہسپتال موجود ہیں ہر قسم کا ہسپتال جو ہے وہاں پر موجود ہے کچھ وہاں پر بن رہا ہے جو بچوں کی سپیشلیٹیز کے لیے ہے اپنا ذہنی مریضوں کے لیے فاؤنٹین ہاؤس وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ اور کتنے ہسپتالز ہیں جو وہاں پر پرائیوٹ موجود ہیں تو ہم نے یہ موڈل بنایا ہیل سٹی کا کیونکہ اگر ہم لوگوں نے اچھا علاج دینا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا آٹ آف باکس کھیل کے ہم ایک اچھا ریونیو بھی جنریٹ کریں ایک اچھے انکم بھی جنریٹ کریں تو ہم ہیل سٹی کا کانسپٹ لے کے آئے ہیں ہیل ٹوریزم کی ہماری اپروچ ہے کہ ہم ہیل ٹوریزم کی طرف جائیں لیکن اس کے پہلی بنیاد جو ہے وہ ہیل سٹی ہے تو ہماری باتیں چل رہی ہیں پی ڈی اے سے ہم کچھ ذمہاریہ لیں گے کچھ کام لیں گے چیف منسل صاحب نے مجیسٹریز کی اجازت دے رکھی ہے تو انشاءاللہ ہم ایک ہیل سٹی ڈیکلیئر کرنے والے ہیں ہیتاباد کی پوری زون کو پشاور میں اور جس میں ایک اچھے طریقے سے پورا نظام چلائے جائے گا پورے پاکستان کے لوگوں کو اکومیڈیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ اغوانستان سے اور ملکوں سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں اچھے علاج کے لیے ان کو بھی یہاں فیسیلیٹ کیا جائے گا پورا ایک نیٹورک ہے اس کی ایک سپیشل پریزنٹیشن میں آپ کو دوں گا پورا موڈل بن کے پوری پریزنٹیشن میں آپ کو دوں گا لیکن اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پورے ایک سٹرکچر ہمارے پاس موڈل ہے تھوڑا سی ایک موڈیفیکیشن ہمیں کرنی ہے ایک خسر طریقے سے اس کو آگے لے کے آنا ہے تھوڑی سی نیٹورکنگ تھوڑی سی پلیننگ اس سے اربوں روپے اربوں روپے جو ہے ہمارا خیبر پختنخواہ حکومت کمانے جا رہی ہے اس پروجیٹ کی اس سے بہت شکریہ آپ آگے چلتے ہیں یہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پولیو ہو گیا جو حفاظتی ٹھیکہ جات ہوتے ہیں یہ چیزوں کی کمپینز ہوتی ہیں یا خدا نہ خواستہ سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی آؤٹ بریک آ جاتا ہے جیسے میزلز ہو گیا پہلے کرونا وائرس آ گیا تھا اور ایسی بہت سی جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور جب وہ بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے جو ہیں ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ اب اس کا کرنا کیا ہے اس کو سنبھالنا کیسے ہے تو اس کے لیے گزشتہ دو ڈھائی مہینوں سے یہ آؤٹ بریک کارڈینیشن کمیٹی ہم نے بنائی ہے آؤٹ بریک کارڈینیشن کمیٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ دی ایچو ہوتا ہے اپنے ظلے میں اس کے بعد ای پی آئی کی ٹیم بھی اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے تمام اور ٹیمز کو بھی ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر دیا ہے اور کوئی بھی خدا نہ خاصہ وبا یا کچھ پھیلیں لگتی ہے اس کو پہلے ہی آئیڈنٹیفائی کر دیا جاتا ہے پہلے ہی اس کو ہائلائٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے پھوڑنے سے پہلے ہی ہماری تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں تمام ہماری جو ٹیمز ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس کے مناظبت سے میں آپ کو بتا دا چلوں کہ اس میں بھی ہماری بہت اچھی ورکنگ ہوئی ہے اور ای پی آئی جو ہے ٹکا جاد کے جو ہماری کمپین چل رہی ہے جو پولیو کی ہماری کمپین چل رہی ہے اور گزشتہ اگر ڈیٹھ سال کی سب سے اچھی پرفارمنس ہماری دو مہینوں میں آئی ہے اگر یہ میں کہوں کہ پچھلے بھی بہت سے ریکارڈز توڑے ہیں تو وہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ اٹینڈنز دیکھیں تو اس دفعہ مئی میں نائنٹی فور پرسنٹ اٹینڈنز ای پی آئی کی اور ہماری ان سب لوگوں کی آئی ہے اس کے علاوہ جیوگرافیکل کوریج فورٹی نائن پرسنٹ آئی ہے پہلے جو تھی بہت کم چل رہی تھی فورٹی نائن پرسنٹ ایک بہت اچھا نمبر ہے پھر اگر میں آپ کو بتاؤں ہماری آؤٹریج جو ہے وہ نائنٹی فور پرسنٹ پر گئی ہے اور جو ایپسنٹیز تھی اس دفعہ ایپسنٹیز جو پچھلے مہینے ہم نے نوٹ کیا تھا وہ فال کرتا رہا تھا تو اس وقت صرف انیس ایپسنٹیز آئی ہیں تو اس پہ میں اپنی ٹیم کو اپنی تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ اچھی مانیٹرنگ کی وجہ سے پریشر جو ہم نے ڈالا جس طریقے سے ہم نے اس کو منیج کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے ایپسنٹیز بہت کم ہوئی ہیں بہت اچھی کوریج ہماری ہوئی ہے ٹکجات میں بھی ہوئی ہے ہماری اوورال کمپینز بہت اچھی چل رہی ہیں اور جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کی طرف سے شاید میں نے جو ریکارڈ دیکھا تو کبھی بھی مجھے اپریسیشن نظر نہیں آئی لیکن اس دفعہ جو ہے بلکل ہمیں اپریسیشن مل رہی ہے کیونکہ کمپینز جو ہے بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے جس میں میں اپنی تمام ٹیم کو جو ہے وہ مبارک بات دینا چاہوں گا سپیشلی ہماری ای پی آئی کی ٹیم کو اور ہماری تمام جو ڈپارٹمنٹ ہے اپنی طرف سے سیکریٹ صاحب کی طرف سے سب کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا جی آگے چلیں جی کچھ کیت لیپس جو ہیں وہ مزید ہم بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے دل کے امراض بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو پشاور آنا پڑ جاتا ہے بڑی شہروں میں آنا پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے کچھ کیت لیپس جو ہیں وہ ہم خیبر پختونخواہ میں لگائے دیں جا رہے ہیں آگے چلیں جی پیٹ سکین کی شارٹش تھی ارنم میں کافی عرصے سے یہ پینڈنگ تھا تو اس کو ہم نے انہیں شیڈ کیا ہے اور انشاءاللہ پیٹ سکین جو ہے سارکاری گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹ سکین جو ہے ارنم ہسپیٹر میں لگانے جا رہی ہے ایک یہاں پر موجود ہے شوکت خانہ میں لیکن اس کے علاوہ میرے خواہم پورے صوبے میں ایسی فیسیلیٹیز نہیں ہیں تو یہ ہم یہاں پر لے کے آ رہے ہیں جس سے عوام جو ہیں اچھی طریقے سے ان کی سکریننگ ہو سکے گی اچھی طریقے سے ان کا علاج ہو سکے گا اور نظام جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف جائے گا آگے چلیں جی ختم جی اس کے علاوہ جی ایک چیز اور بھی ہے دو آئی تینگ انہوں نے ڈالی نہیں لیکن میں نے کہا میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جی اکثر گلے آتے ہیں اسیمبلی میں بھی آتے ہیں لوگ بھی کہتے ہیں ڈاکٹرز کی اویلیبیلیٹی کا بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے ایک چیز کو تو ہم کمانڈ ان کنٹرول سینٹر کے تھروں جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے مینیج کریں ان کو لے کے چلیں لیکن ایک موڈل ہم اور ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ لوکم ٹینینسی ایجنسیز بنانا چاہ رہے ہیں ہم اس میں یہ ہوگا کہ ایک سرپلس پول جو ہے وہ ہیلڈ ڈیپارٹمنٹ کے پاس موجود ہوگا ایک بڑا نمبر آف ڈاکٹرز اور ٹیکنیشنز جو بھی اس میں آ جائیں گے نرسیز وہ ہمارے پاس موجود ہوگا ہم نے ان کو کس سیلویز نہیں دینی لیکن ایک پول ہم نے بنا دینا ہے جہاں پر بھی ضرورت پڑے گی فرس کرے کہ اگر کہیں پر ڈاکٹر موجود نہیں ہے اور ابھی اویلیبیلیٹی نہیں ہے کسی سینر ڈاکٹر کی سرجن کی کسی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کانٹریکٹ بیس پہ پھر ہم اس کو وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پروائیٹ کر سکیں گے اس میں تھوڑی سی ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی اسمبلی مجھے لے کے جانا پڑے گا کچھ نظاموں کے لیے تو اس میں میں ورکنگ کر رہا ہوں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیرستان ہو پشاور ہو ہزارہ ہو چترال ہو اگر ڈاکٹرز پشاور میں موجود ہیں تو اس نظام کے طور پھر وہ وزیرستان اور چترال میں بھی موجود ہوں گے تو یہ ہے جو کہتے ہیں نا پولیسیز پہ کام کرنا تو وہ ہم اس چیز پہ جو ہے پولیسیز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور باقی آپ لوگوں کی فیڈبیک آپ لوگوں کی سپورٹ مجھے ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے اور ضرورت رہے گی کیونکہ شاید میں اور میری ٹیم اس کی اتنی تعداد نہ ہو جہاں تک آپ کی کیمریکی آنگ جا سکتی ہے جہاں پر بھی آپ لوگوں کو کوئی چیلنج آتا ہے کوئی مسئلہ نظر آتا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں ہم ایک ٹیم ہیں ہم نے صحت کے نظام کو پرفیکشن کی طرف لے کے جانا ہے اور اس کی مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے اس ریلیف کی خاطر اس نظام کی بہتری کی خاطر مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ کا میں نے کافی زیادہ ٹائم لے لیا لیکن میں چاہتا تھا کہ ڈھائی تین مہینے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی سیو میں یہ مسئلے آ رہے ہیں کیونکہ خبر خصوصہ میں جو دروں مریضیوں پشاور کی طرف آ رہے ہیں اور ڈسٹک اسپتال میں آئی سیو نہیں ہے جی بلکل بہت اچھا سوال نے کیا تنخواہوں میں بلکل جاتے ہیں لیکن یہ مجھے بتائیں میں بات آتا ہوں جی اب دیکھیں سواب میں سواب کے پریفلی اسپتالوں میں صوریات نہ ہونے کی وجہ سے مریض کو ہائیتابات ملی کمپلیکس لائے گیا تھا اور ہائیتابات ملی کمپلیکس کے انتظام میں نے ان بات کے تردیف کیا کہ جی وہ مریض کو ہمارے اسپتال نہیں لائے گیا لیکن جب ان کے کاملے سے میرے خود بات کی اور مجھے نے خود وہ میڈیکل چھٹ دیچی جس میں وہ خود وہاں پر ایڈمیٹ تھا ایڈمیٹ کیا گیا تھا تو میں یہ بتاتا چلوں کہ بلکل اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ جو آئی سیوز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ ہے اور ابھی فیلحال جو آئی سیوز ہیں ان کی نمبر جو ہیں وہ کم ہے اور جیسے کہ ایچ ایم سی کی آپ نے بات کی تو وہاں پر آلیڈی ابھی 35 آئی سیوز جو ہیں وہ بڑھانے جا رہے ہیں لیکن 30-35 سے مسئلہ حل نہیں ہونے لگا سب سے بڑا مسئل یہ ہے کہ 66% جو ریفرل ہے وہ پشاور میں آ رہا ہے ایک بہت بڑا لوڈ جو ہے وہ پشاور میں آتا ہے جس میں سب سے زیادہ ٹراؤما کے کیسز بھی ہوتے ہیں اور چیلنجز بھی ہوتے ہیں جو اس کو اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں جتنا لوڈ جو پشاور میں آتا ہے کسی طرح کی آفتہ ملک امریکہ یا انگلینڈ لے جائیں تو شاید وہ بھی منیج نہیں کر پائیں گے جتنا لوڈ آتا ہے اب ہسپتالوں میں جائیں ایک رش لگی ہوتی ہے ایک بھیڑ لگی ہوتی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ ہماری ذمہواری وہ بلکل ہماری ذمہواری ہیں لیکن اب ہم نے کرنا کیا ہے میں یہاں پر آئی سی ایوز پر آئی سی ایوز بڑھاتا جاؤں گا لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا آئی سی ایوز کا نمبر پہلی بات تو میں بتاؤں کہ میں بلکل بڑھانے جا رہا ہوں پشاور میں آئی سی ایوز کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں لیکن صرف بیٹنی بڑھانے ہوتے ہیں اس کی پیچھے پورا ایک ٹریک ایک پورا ٹیم اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس پہ ہم بلکل کام کر رہے ہیں LRH میں بھی میں نمبر بڑھانے کیلئے کر رہا ہوں HMC اور KTH میں بھی میں نمبر بڑھانے کیلئے کام کر رہا ہوں اور کچھ 35 بیٹا بھی جو ہے وہ بڑھ بھی جائیں گے کچھ دیر سے میں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں ہر زلے میں ٹھیک طریقے سے ٹراما سینٹرز اور اس کے ساتھ جو ہیں آئی سی اوز چاہیے ہوں گی بہتر طریقے سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹراما سینٹرز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کئی جگہوں پہ تو اس کا ہوتا یہ ہے کہ مریض جو ہے انسٹیبل سیچویشن میں پشاور لیا جاتا ہے جب پیشنٹ سٹیبل نہیں ہوتا اور پانچ چھ گھنٹے سات گھنٹے وہ گزار چکا ہوتا ہے ایک ایسے سٹیٹ میں کہ جہاں اس کی ریکاوری کا جو پرسنٹیج ہے وہ فال کر رہی ہوتی ہے تو ہم ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں کہ کم از کم ریجن لیول پہ اگر زلوں میں اگر دم سے نہ کرسیں گے تو کم از کم ریجن لیول پہ ایک ایسا نیٹورک بنا دیں کہ جہاں خدا نہ خاصتا کوئی ٹراما کا کیس آتا ہے کوئی ہیڈ انجری کا کیس آتا ہے تو پہلے اس کو وہاں لے جائے جائے اس کو سٹیبل کیا جائے اور صحیح طریقے سے جب وہ سٹیبل ہو جاتا ہے اور پھر اگر اس کو ضرورت پرتی ہے کسی بڑے ہسپتال میں لانے کی تو اس کو لائے جائے جیسے کہ میں نے آپ کو انگلنگ بتایا ائر ایمبولنس وہ کس لیے ہے وہ اسی لیے ہے کہ پانچ گھنٹی کے جگہ آدھے گھنٹے میں وہ ہسپتال پہنچے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹراما سینٹرز کو امپروف کرنا ہے ہسپتالوں میں فیسیلیٹس کرنا ہے ہر ضرورت کو امپروف کرنا ہے وہ کس لیے ہے وہ اس لیے ہے وہ اسی لیے ہے کہ فرسٹ ایٹ ملے اگر آپ ایک مریض کو وقت پہ ٹریٹمنٹ نہیں دیتے اگر ٹراما سینٹر کا سیڈی سکین نہیں ہوتا وقت پہ اس کو صحیح طریقے سے اگر کوئی سرجری کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتی تو اس کی لائف کا جو رسک ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اس رسک کو کم کرنے کے لیے جو میڈم میں نے یہاں پر باتیں بتائی ہیں وہ اسی سے منسلک ہیں ان سب چیزوں سے منسلک ہیں میں آپ کو اس کا روڈ میں بتانے جا رہا ہوں اس کا پہلا روڈ میں تو یہ ہے کہ میڈم کہ کہاں پر ممکن ہوگا میں یہاں پر آئی سیو بیٹس بڑھاؤں گا نمبر ون دوسرا یہ کہ ٹراما سینٹرز اس کی ہمیں جو ہے نیٹ ورکنگ بہت اچھی طریقے سے بنانی ہے ڈی اے خان میں بھی چاہیے ہمیں آرزی ریجنز میں بھی چاہیے اچھے مطلب امپروف کرنا ہے ڈی اے خان میں موجود ہے مطلب ہمیں اس کو امپروف کرنا ہے ہر زون وائز امپروف کرنا ہے تاکہ مریض جو ہے وہ اس کو اپنے قریبی علاقے میں جو ہے وہ ٹراما کی فیسیلی ٹراما سینٹرز ہون کو فیسیلیٹیز میں لے نمبر ون یہ کام کرنا ہے پھر اگر ریفریل آتا ہے تو اس کو اس نیٹ ورک سے لے کے آئیں تاکہ وہ سٹیبل پوزیشن میں جو ہے بڑے ہسپتالوں میں جائیں اس کنڈیشن میں نہ آئے کہ اس کو خون سے لدبت ہو پانچ گھنٹے گزر چکے ہوں تو پھر بڑے سے بڑے ہسپتال بھی ایسے کیسز کو منیج کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو ہم ٹراما سینٹرز پہ ڈی ایچ کیو لیولز پہ سٹینڈرٹ کو اپگریٹ کرنا اس پہ ہم بالکل کام کر رہے ہیں پرائمری ہیلتھ پہ اس سے نکل کے اگر میں بات کروں تو پرائمری ہیلتھ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں پرائمری ہیلتھ کو ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اور الٹیمیٹ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے بڑے ہسپتالوں سے لوٹ کم کرنا ہے اس کا طریقہ یہ کی ہے میڈم ایک منٹ آگیا اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم آل زلو میں ریجن وائز اور ڈسٹرک وائز صحت کا نظام اتنا بہتر کر دیں اتنا پروف کر دیں کہ یہ ریفرل جو ہے سکسٹی سکس پرسنٹ سے گزر کم ہوگے بس پنہ پنہ پرسنٹ پہ آ جائے تب ہی جا کے یہ نظام جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے گا مینصر صاحب یہ بتائے کہ پہلے تو آپ بات کر رہے کہ ریفرل جو ہے بہت زیادہ ہیں تو آپ جا رہے ہیں ایر ایمبولنس کی طرف لیکن انہی جہاں سے آپ ایر ایمبولنس کے ذریعے مریضوں کو لے کے آئیں کہ وہاں کیوں آپ نہیں جے رہے اور دوسرے ایک زیکیری بتائے موسیٰ خان کا کیا مسئلہ تر کیوں آئی سیو بریٹ نہیں ملے دیکھیں جی دونوں کے جواب دوں گا آپ کے جوابات سے پہلے میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں بیغم ہوگے بیٹھیں پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ نظام کو بہتر دیکھیں کڑی سے کڑی ملتی ہے اگر آپ کو دسویں منزل پہ جانا ہے تو آپ ایک دن میں دسویں منزل میں نہیں جاتے اب پہلی دوسری تیسری منزل تیہ کرتے ہیں تو یہ دو آٹھ ساڑھے آٹھ سال کا جو ہماری حکومت گزری ہے اس میں چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں اور ابھی وہ سٹیج آگے ہے کہ جب ہم آپ کو شو کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری آٹھ سال نو سال کی پرفارمنس ہے اور اب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ہم جو ہے پرائمری ہیلتھ ہر ظلے میں علاج کا بہتر نظام ہو ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور میں آپ سے کوئی پانچ پانچ سال نہیں مانگ رہا میں آپ سے کوئی دس سال نہیں مانگ رہا میں آپ سے صرف اب مجھے دو سال بعد ڈیٹھ سال بعد آپ بھی نظام کا مجھ سے پوچھ لیجئے گا میں آپ کو یہی پر بیٹھ کے اگر اللہ نے زندگی دی تو میں آپ کو یہی پر بیٹھ کے ان چیزوں کو بہتر نظام کے چلتا ہوا دکھا کے دوں گا باقی آپ نے جو موسیٰ صاحب کا کیس کیا کہ وہاں کو آئی سی او کیوں نہیں ملا بات یہ ہے کہ جب ان کو مالا گھنٹ سے یہاں لے کے آیا تو بہت ٹائم گزر چکا تھا جب وہاں پر بھی ان کو ریفر کیا گیا پیشاور تو ان کو ہیڈ انجری تھی وہ انکانشیس تھے اور اللہ ان کے وہ جہان بہتر کرے وہ سیریس پیشنٹ تھے جب ان کو لے کے آیا گیا تقریبا رات کے بارہ بجی کے قریب ان کو یہاں پر لائیا گیا ان کو ڈاکٹرز نے انٹرٹین کیا ان کی آئی ٹھنک کچھ سرجری بھی کی ان کا سیڈی سکین کیا گیا لیکن وہاں پر جو آئی سی اوز تھے وہ فل تھے وہاں آئی سی اوز کے بیٹ موجود نہیں تھے اس وقت لیکن پھر انہوں نے سراؤنڈنگ ہاسپیٹل سے بھی رابطہ کیا کہ بیٹس کو ارینج کیا جائے ان کے لیے لیکن کچھ حالات ایسے بن گئے کہ اس ٹائم میں وہ بیچارے جو ہیں وہ ایکسپائر ہو گئے اور لیڈی میں نے ڈاکٹرز سے ہاسپیٹل سے بات کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پیشنٹ جب آیا تب بھی بہت کلٹیکل کنڈیشن میں تھا اور ان کا جو سرائرول ریٹ تھا وہ بہت کم تھا اس وقت بھی کیونکہ وہ انکانشیس بھی تھے ہیڈ انجری بھی ہو چکی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس کنڈیشن میں وہ لے کے آئے تو یہ ساری چیزیں تھیں بلکہ یہ میں لیکن اس زمواری سے میں بلکل پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ ان کو آئی سی او بیٹ موجود ہونا چاہیے تھا لیکن میں یہ بھی سوال کروں گا کہ جب اتنا زیادہ نمبر ہسپیٹلوں میں آ جائے گا تو کیا کوئی ایسا نظام کیا جا سکتا ہے کہ کسی کا وینٹی لیٹر بند کر کے دوسرے کو لگائے جائے یہ بھی جو ہے ایتکس کے بھی اور قانونی اور دنیاوی نظام کے خلاف ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت آپ لوگوں کے تعاون سے ان چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے منیج کریں گے اور ہر زلے میں ہر ریجن میں ہم ایسا نظام لائیں گے کہ ہمارے پشاور کی اوپر بڑے ہسپیٹلوں کی اوپر لوٹ کم سے کم ہو اور اس طرح کی کیسز جو ہیں ان کو ہم اس طریقے سے منیج کر لیں تاکہ جتنے بھی ممکن ہو ہم جانے بچا سکیں شاہد صاحب ہم کیوں ورڈٹس لائر اللہ رہے ہیں وہ ہیں لائف تحسین میں جیسے برق سے ہم دیکھتے ہیں بلکل جی بلکل جی آپ کی حکومت نے منصوری پر ہم دیکھتے آرہے ہیں دس سال تولیروز پی بی پی میں دیا ہے اس میں جو حالت ہے آپ پی ہم پر een полож eigenen پر منصورے لا wiem پھر آپ کے پاس ونڑنے پھر وہ ٹھیک ہے ایسا ہے پہلے آپ کا سوال جو تھا کہ یار وہاں پر ایٹیٹیوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نظام کی بہتری کا مسئلہ ہوتا ہے جو ہسپیٹلز موجود ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جائے تو سر میں نے ادھر کمان ان کنٹرول سینٹر جو بنایا ہے اور میں نے کہا کہ ایسے ہوگا جیسے منسٹر ہر ہسپتال میں بیٹھا ہے تو یہ اسے لیے تو بنایا ہے مجھے تو پتہ ہے کہ کئی جگہوں پہ مسئلہ آ رہے ہیں ایٹیٹیوٹ کا ایشو آ رہے ہیں ڈاکٹرز کی اٹینڈس کا مسئلہ آ رہے ہیں کئی چیزوں کا مسئلہ آتا ہے تو اسی کے لیے یہ کمانڈ انڈ سینٹر میں بنا رہا ہوں تاکہ ہم ان پہ نظر رکھ سکے ان کو دیکھ سکے کوئی ایشوز ہو کوئی ایشو ہو ہمیں وقت پہ بتایا جا سکے اور ہم اس چیزوں کو دیکھ سکے تو اسے لیے تو کمانڈ انڈ سینٹر کنٹرول سینٹر پبلک پرائیوٹ پارنرشپ پہ جو آپ نے بات کی ہے میڈم آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے جو پروجیٹس کیے تھے اگر آپ دیکھیں دو ہزار بائیس تھی جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ تو بہت اچھے چل رہے تھے پبلک پرائیوٹ پارنرشپ اس وقت تو کسی کا کوئی گیلہ نہیں تھا نظام بہتر تھا اب میڈم ہم اس چیز کا لوٹ تو لے نہیں سکتے یا وہ بدنامی ہم اپنے سر لے نہیں سکتے جو ڈیٹ سال میں کیریٹکر گورنمنٹ نے کیا ہے اگر ہسپتانوں کو پیسے نہیں دیے گئے تو میڈم آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ کیریٹکر گورنمنٹ میں نہیں دیے گئے وہ اتنی زیادہ پینڈنسی ہم پہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں بنتا پبلک پرائیوٹ پارنرشپ میں جب ہم کرتے ہیں تو حکومت کا اگریمنٹ ہوتا ہے میڈم جب بھی کوئی کانٹرائٹ کسی کے ساتھ سائن کیا جاتا ہے تو ادھر منسٹر کا یا چیف منسٹر کا نام نہیں لکھا جاتا ڈیزگنیشن لکھی جاتی ہے لیکن کیریٹ ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیوے انیشیٹس کو ایسے لیا جیسے کہ کسی شخصیت کا یا کسی بندے کے اگریمنٹس ہیں ان کو بالکل صحیح طریقے سے منیج نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ مسئلے بنے میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ساتھ جن جن لوگوں کے پیسے منسلک ہیں جو پیمنٹس ڈیو ہیں ان پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو پیمنٹس بھی ریلیس کریں گے اور یہی جو پروجیکٹس ہیں میں میک شور کروں گا کہ ہمارے دورانے حکومت ان کو کوئی ایسی تکلیف نہ آئے وہ اچھے طریقے سے اپنی سرویسز دے اور ان کے جو ہم بجٹ ان کو پروائیٹ کرتے ہیں وہ ہم آپ کو ان کو دیتے رہیں جیسے کہ نشتر آباد میں ہم نے مرف کو دیا ہے اب جا کے وزیٹ کریں دس روپے کی پرچے میں کتنا خوبصورت اچھے طریقے سے وہ لوگ علاج کر رہے ہیں اور ہم اس چیز کو بھی میک شور کریں گے کہ مزید جو ہم اگر پرابلک پرائیوٹ پارنرشپ پہ جاتے ہیں تو ہم ایسی کمپنیز کو اور ایسی انسٹیٹویشنز کو جو ہیں اپنے ہسپتال پروائیٹ کریں جو پہلے سے ہی ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے اور جو خدا نخواستہ پاکستان میں اس طرح کی بسہب ساتھے رہتے ہیں کہ جو تین مہینے کے لیے آتا ہے وہ ڈیٹھ سال بعد جاتا ہے اس طرح کہ اگر کوئی معاملات پھر آتے ہیں تو وہ ریزسٹ کر سکیں وہ سسٹین کر سکیں تو اس پہ بھی ہم ورکنگ کریں گے کہ ایسے لوگوں کو دیں جو اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ آتا ہے تو چار چھے مہینے آٹھ مہینے وہ سسٹین کر سکیں سرلیز دے سکیں میڈیسنز دے سکیں نظام کو چلا سکیں ایک اچھی بات ہے سہت انساف کارٹ آگیا ہے پھر دوائیات کی جو تلسیل ہیں وہ دی جاری ہے لیکن پھر بڑے ایک پتالوں میں سے یہ جو سرجیکل سامان ہے اس کا بہت منزلہ ہے جیسا کہ ہمارے صبح کا سب سے بڑا جو LRH ہسپٹل ہے تنہاں پھر سرجیکل سامان نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک پیشن کو سہت انساف کارٹ کے دن چھے بجے آپریشن کا ٹائم دیا گیا ہے وہ سے یہ بتایا جاتا ہے سامان نہیں ہے سامان نہیں ہے جی بلکل پہلی تو بات آپ کی یہ پوائنٹ میں نے بلکل نوٹ کر لی ہے اس پر میں پوری ڈیٹیل بھی لے لوں گا LRH کی اور باقی یہ ہے کہ اوور لوڈڈ ہسپٹل ہیں میں کسی کی صفائی نہیں دینا چاہتا نہ میں کسی کی صفائی دوں گا کیونکہ میں اپنا ذموار ہوں اپنی حکومت کا ذموار ہوں لیکن اگر کوئی غلط کام کرتا ہے میرے ڈپارٹمنٹ میں رہ کے تو میں اس سے پوچھوں گا میں اس کی کبھی صفائی نہیں دوں گا لیکن بات یہ ہے کہ جب اوور لوڈڈ ہسپٹل ہوتے ہیں اور جب کسی کو سرجری کے لے کے جائے جاتا ہے تو کوئی میک شور نہیں کیا جا سکتا کہ سرجری آدھے گھنٹی کیا یہ آدھے گھنٹے میں ختم ہوگی وہ آدھے گھنٹی کی سرجری ڈیڑھ گھنٹے میں بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ پر ایک نیٹ ورک ہوتا ہے لیکن اگر سرجیکل ایکوپیمنٹس میں ڈیلے ہوتی ہے کچھ مسئلہ ہوتی ہے تو میں بلکل جس کو میں نے نوٹ کر لیا ہے تو اس کو میں بلکل اینجز کروں گا ٹھیک ہے میں اس کو دیکھ لوں گا اور میں میک شور کروں گا دیکھیں جی لانچ کریں گے پہلی میں بات بتاؤں کہ میں زیادہ تر کوشش یہ کرتا ہوں کہ حکومت کے پیسے نہ لگا ہوں اور عوام کو ریلیو دوں تو پہلی بات ریلانچ میں نہیں کرنے جا رہا کچھ بائک جو موجود ہیں وہ تو ہیں اور کچھ بائک جو ہیں ہم کسی طریقے سے منیج کر رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو حکومت بھی لے سکتی ہے لیکن جب ہم منیج کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ عوام کا پیسہ جو ہے جہاں ضرورت نہ ہو وہ ہم پر لگائیں تو ایک اچھا نظام لے کے آنے جا رہے ہیں اور اس سے عوام جو ہے وہ مستفید ہونے جا رہی ہے تو آپ اس کی ٹنشن نہ لیں یہ چیزیں ہم منیج کر لیں گے نشیرہ والی میں بات کرتا ہوں بلکل جی بہت افسوسناک واقعہ تھا اور یہ غلطی نہیں تھی یہ ظلم تھا جو میں نے دیکھا اس پہ میں نے کل ہی جو ہے وہ انسٹرکشنز فاروڈ کر دی تھی جو لوگ کیمرے میں آ رہے ہیں اور جو لوگ اس میں منصر لے گئے ان سب کو میں نے سسپنشن کا آرڈر دے دیا ہے کہ ان سب کو سسپنڈ کر دیا جائے اور پورے ہسپیٹل پہ میں نے انکواری بٹھائی ہے اس چیز کو میک شور کیا جائے گا یہ میرا ڈی جی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جو جو بندے اس میں شامل ہیں جس کی کوتائی ہے یا جس کی سستی ہے ان کی اوپر سخت سے سخت قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سخت سے سخت ایکشن دیا جائے گا اور ایسی کوتائی اور ایسی بتمیزی کو میں ہرگز جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا سر یہ قانون کے دائرے میں رہ کے اگر اس پہ ان کے جو لوائکین ہیں اگر وہ ایف آئی آر درج کرنا چاہتے ہیں تو بلکل وہ درج کریں اور دپارٹمنٹ کی حیثیت سے میری یہ ذمواری بنتی ہے کہ میں ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سزاد ہوں جس کے لئے میں نے سسپنشن کی آورڈرز دے چکا ہوں اور بلکہ ہو بھی گئے ہوں گے اب تک سسپنڈ اور ہو چکے ہیں سسپنڈ اور دوسری بات یہ ہے کہ انکواری کنڈٹ کروں گا اور انکواری کنڈٹ کی جو بھی ریزلٹ آتا ہے اور وہ ہم ایک ہفتے کے اندر انکواری کی ریپورٹ لائیں گے جو جو لوگ اس میں منسلک ہیں ان کو سخت سے سخت سزادی جائے گی چاہے وہ ٹرمینیشن ہو یا پھر اس کے بعد کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ اس پہ ایف آئی آر کٹائی جائے تو جو بھی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی طریقے کار ہے اس پہ چلتے ہوئے ہم سخت سے سخت کروائی کریں گے اور میں افسوس کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی واقعہ ہوا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں جی یہ سوال تو پہلے مجھے اس کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ چیز ایک میڈیا سے چلی سوشل میڈیا میں چلی اور پھر چلتی گئی لیکن اس کی کوئی بنیاد یا کوئی وجہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک رومرز ہیں جہاں آپ کام کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ چوبیس گھنٹے میڈیا کے سامنے ہوتے ہیں جہاں آپ کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں جہاں آپ لوگ اچھے طریقے سے انیشیٹیوز لے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں لوگ بولتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے باقی انشاءاللہ کام جی ان کو کہنے دیں یہ منسٹریاں یہ چیزیں جو ہیں نا جی ایک سپورٹیو چیزیں ہوتی ہیں باقی مجھے بھی آپ جانتے ہیں میرے خاندان کو بھی جانتے ہیں یہ چیزیں میرے لئے نہیں نہیں ہیں ایسی کئی دفعہ آئی ہیں کئی دفعہ کو اس بھی بات دیں کس کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے بشہ بیگم دیکھیں جی بعد باہر ہم ان کو کہہ رہے ہیں اور ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں اجازت دیں اور ہم جا کے بشہ بیگم کا جو ہے وہ چیک اپ کر رہے ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں اگر کوئی گربر نہیں ہے اگر آپ لوگ علاج ٹھیک کر رہے ہیں اور سب کو ٹھیک جا رہے ہیں تو کیا کا بہت ہے کہ آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے وہ خاتونی اول رہ چکی ہیں بانی چیرمن عمران خان صاحب کی بیگم ہیں تو یہ تو ایک عام ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنا علاج کرا سکے لیکن کیوں ان کو علاج کرانے نہیں دیا جا رہا مطلب کیوں ہمارے ڈاکٹرز کو اجازت نہیں جی جا رہی کہ وہ جا کے ان کا چیک اپ کر سکیں ان کو دیکھ سکیں تو اس میں ایک سوالیہ نشان ہے جو پنجاب حکومت اور مرکزی حکومت کی طرف اٹھتا ہے کیوں آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے چیک اپ کروائیں ان کو دیکھیں ہمارے ٹیم جا کے ان کو چیک کریں تو اس میں کیا کا بات ہے کیوں پنجاب حکومت مرکزی حکومت جو ہے روڑے اٹھکا رہی ہے کس بات کا آپ لوگوں کو مسئلہ ہے تو آپ لوگ ہمیں اجازت دیں اگر ضرورت پڑتی ہے ہمارے ٹیم جائے گی چیک اپ کرے گی لیکن شاید ان کے دن میں کیونسی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ کر رہے ہیں جس پہ تو بلشک ایک سوالیہ نشان بنتا ہے تینک یو جی میربانی